سابق وزیراعظم عمران خان کی اپنے وکلہ اور صحافیوں سے گفتگو ہمارے تین مطالبات ہیں چوبیسویں آئینی ترمیم کا خاتمہ اور آئین کی بحالی مینڈیٹ کی واپسی تمام بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی چوبیس نومبر کا احتجاج نہ موخر ہوگا نہ موطل ہوگا آج علی امین گنڈاپور اور بیرشٹر گوھر نے احتجاج کی تیاریوں پر بریفنگ دی میں اپنے پارٹیوں کے دران ممبران اسیمبلی ٹکٹ ہولڈرز ورکرز اور سپورٹرز کو یہ ہدایت کرتا ہوں کہ احتجاج کی جامع منصوبہ بندی کریں اور اپنے حلقے اور علاقے کے لوگوں کو اس کے حوالے سے مکمل آگہی دے کر ایک بھرپور لیکن پر امن احتجاج کیلئے تیار کریں ہم ملکی خاطر ہمیشہ مذاکرات کیلئے تیار ہیں جس دن احتجاج کی کال دی تھی اسی دن لیڈرشپ کمیٹی بھی تشکیل دے دی تھی مذاکرات جب کرنے ہوں گے جس سے بھی کرنے ہوں گے ہینڈلس جس کسی کو بھی آگے کریں گے ہماری لیڈرشپ کمیٹی ان سے ہمارے تین مطالبات کے مطابق مذاکرات کریں گے اگر مسائل مذاکرات سے حل ہوتے ہیں تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے ملک میں کئی دہائیوں بعد نظریاتی سیاست واپس آگئی ہے 1985 میں غیر جماعتی انتخابات کرا کے نظریاتی سیاست کا جنازہ نکالا گیا تھا اور تب سے سیاست میں پیسہ چلنا شروع ہوا غیر جماعتی بنیادوں پر سیاست ہوئی اور میمران اسیمبلی کو ترقیاتی فنڈز ملنے شروع ہوئے آٹھ فروری کے بعد تحریک انصاف بطور نظریاتی جماعت اُبھر کر سامنے آئی ہے لوگوں نے پارٹی ٹکٹ اور نظریہ کو ووٹ دیا ہے کلیکٹبلز کی سیاست ختم ہونا خوش آئند بات ہے تحریک انصاف کے تمام لوگ پارٹی ٹکٹ پر جیتے ہیں کیونکہ یہ نظریہ کی لڑائی تھی میں خود بھی نظریہ کی وجہ سے جیل میں ہوں ڈاکٹر یاسمین راشد ایک بیان دیتی تو وہ بھی اندریب عباس کی طرح بہار آ جاتی شاہ محمود قریشی ایک بیان دیتے تو وہ بھی بہار آ سکتے تھے عمر سرفراز چیما عجاز چوتری اور میاں محمود رشید سمیت ہمارے لیڈرز اور کارکنان بھی آسان راستے کا انتخاب کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نظریہ کا سودہ کرنے سے انکار کیا اب ہماری جماعت انقلابی جماعت بن چکی ہے انقلاب ہی بلکو مسائل اور دلدل سے نکال سکتا ہے چوبیس نومبر کو جو باہر نہ نکلا وہ پارٹی سے باہر ہو جائے گا پارٹی میں چاہے کوئی کتنا بھی پرانا ہو باہر نہ نکلا تو اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی یہ احتجاج ٹیسٹ ہے پارٹی اور پارٹی لیڈرز کے لیے مطالبات کی منظوری تک احتجاج اسلام آباد سے واپس نہیں جائے گا میں اپنی قومت کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم کب تک ایسے رہنا چاہتے ہیں